خاتمِ خلافتِ راشدہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی انہوں نے اپنے زمانے میں اس وصیت پر خوب عمل کیا بیداتوں کا بھی صد باب کیا فتنوں کا بھی مقابلہ کیا کچھ فتنے ایسے تھے جو انہی کے زمانے میں ظاہر ہوں اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنی تحریر سے اپنے خطبوں کے ذریعے سے حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا قلاقمہ کیا ان فتنوں میں ایک فتنہ تفضیل کا فتنہ ہے یعنی حضرت صدیقِ اکبر اور حضرت فاروق عالم رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں کچھ لوگ ان کے زمانے میں یہ بات کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا اور انہوں نے اس کے لیے مختلف تدبیرِ اختیار مسجدِ کوفہ اس کے ممبر پر بیٹھ کر شیخین کے خوف فضائل بیان کی فرمایا یہ بتاؤ اشجعو الصحابہ کون ہے تمام صحابہ میں سب سے بہادر کون یہ حضرت علی کا سوال یہ بھی ایک انداز بیان ہے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں پر فرمایا ایوب الہدن حاضا اسی طرح حضرت علی نے پوچھا اشجعو الصحابہ کون ہے تو جو حاضرین تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ہے آپ ہیں فرمایا میں نے تو جو میرے سامنے آیا میں نے اس کو زیر کیا مقابلہ کیا مگر اشجعو الصحابہ حضرت صدیق اکبر ہیں حضرت علی کی یہ تقریر ہے اور بلا دلیل نہیں دو دلیلیں پیش کریں فرما پہلی دلیل یہ ہے کہ نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور لوگ آپ کے اوپر پل پڑے حضرت صدیق اکبر کو خبر ملی وَاللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ خُدَا کی قَسَمْ جِتنے اسلام لا چکے تھے ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا صرف صدیق اکبر آگے پڑھے اس کو دھکا دیا اس کو ہٹایا اس کو ہٹایا اور اس کے بعد حضور عہد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرور حفاظت دوسرا موقع پہلی جنگ فرمایا اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا کیا ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے پھر حضرت علی نے فرمایا یہ جملہ صدیق اکبر نے کہا اور صدیق اکبر سے پہلے ایک مومن شخص نے بنی اسرائیل کا ایک مومن شخص نے کہا قرآن پاک میں سور مومن ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے وَقَالَ رَضُ الُمْمُؤْمِنُ مِنْ عَالِ فِرَعُونَ عَالِ فِرَعُونَ میں سے ایک مومن نے یہی جملہ کہا تھا حضرت صدیق اکبر پھر حضرت علی نے فرمایا بتاؤ وہ مومن افضل ہے یا حضرت صدیق اکبر فرما خدا کی قسم اس رجل مومن کی پوری زندگی کے مقابلے میں صدیق اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ افضل قَانَ رَجُلٌ يَقْتُمُوا ایمَانًا وَعَاذَا رَجُلٌ يُعْلِنُوا ایمَانًا وہ ایسا شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو ظاہر کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدر کے موقع پر عریش بدر میں سب کو فکر تھی اللہ کے نبی کی حفاظت کون کرے اس لیے سب سے اہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن لوگوں کو آج نبی سے دشمنی ہے یا جن لوگوں کو اس زمانے میں نبی سے دشمنی تھی اس دشمنی کا سبب کچھ نہیں ان کے ذاتی دشمنی نہیں تھی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے وہ آپ کے پہردار تھے وہ پاسبان نبوت تھے وہ دین کے محافظ تھے کل والے کل جو لوگ تھے دشمن تھی تھی آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم حضرت علی فرماتے ہیں اس موقع پر دیکھا حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے آگے پہت گئے حفاظت کے لیے عریش بدر میں تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان فرمایا اور کیا اعلان فرمایا کہ علی مرتضی کو ابو بکر عمر سے افضل سمجھنا یہ جرم ہے جرم اور ایسا جرم ہے جو قابل سزا ہے یہ فتنے کا اس سے بڑا علاج کیا ہوگا حضرت شاہ وعی اللہ محدد دیلوی رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم الخلفاء حضرت علی رضی اللہ ان کے آثار یہ شہادت دیتے ہیں جتنا فتنوں کا مقابلہ اور انہوں نے صحابہ اکرام کی جو عظمت بیان کی ہے خلفاء سلاسہ کی اور بزرگوں کی یہ اس طرح اس انداز سے کسی دوسرے صحابی سے ثابت ہے کیا فرمایا اگر کوئی خبردار کوئی شخص مجھے ابو بکر عمر سے افضل نہ کہے ورنہ اس کے پیٹ پر درے میں لگاؤں گا سدا جاری کروں گا اور مفتری کی سدا کیا اچھی درے ہے حکمِ علی اس کو لگاؤ اسے درے افضل جو مجھے کہتا ہو بو بکر عمر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے نام حضرت صدیقِ اکبر کے نام پر فاروقِ عاظم کے نام پر غثمانِ غنی کے نام پر رکھتے ہیں صرف یہی نہیں تمام بنو حاشم میں تمام صحابہ میں سب سے پہلے اپنی اولاد کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان اور عبد الرحمن رکھنے والا حضرت علی مرتضی کے علاوہ کوئی نہیں اور صرف یہی نہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ نام جو رکھے ہیں یہ خلافت کے حضراتِ خلافہِ راشی حضراتِ خلافہِ ثلاثہ شیخین کی خلافت کے زمانے میں نہیں رکھے ان کی شہادت کے بعد ان کی وفات کے بعد رکھے اور صرف انہی کے زمانے میں نہیں ان کی اولادوں میں یہ سلسلہ جاری رہا حضرتِ علی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی فرماتے تھے کہ شیخین اور حضرتِ عثمان غری رضی اللہ عنہ سے جو حضرت علی کی محبت تھی وہ ایک فطری تھی ایک طبعی محبت تھی اور وہ یک طرفہ نہیں تھی بلکہ طرفہن سے وہ محبت پائی جاتی تھی اس کا ظہور ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا ان کے اولاد میں بھی ہوا